میں وکیل میں ہوں ڈائن ایم سکل ڈاٹ کن اور آج آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاروے گوڑ نیوز اور وہ گوڑ نیوز میرے لیے ہے سوچا کہ اپنی آڈینس کے ساتھ اپنے ویورز کے ساتھ وہ اپنی نیوز کو شیئر کروں وہ نیوز کہا جی آج سے بارہ تیرہ سار پہلے گوگل ایڈسنز نے میرا اکاؤنٹ جو بلاغ کر دیا تھا گوگل ایڈسنز کا اور کافی زیادہ اپیل اپیل اور ریکویسٹ کرنے کے باوجود انہوں نے میرا جو ہے گوگل ایڈسنز کا اکاؤنٹ ریسٹین نہیں کیا تقریبا ہر سال دو یا تین دفعہ میں اپیل کرتا رہا کافی کچھ مواد بھی ان کو سنڈ کیا سکرین شورٹ سنڈ کیے ان لاسٹ یہ کہ میرے ساتھ انہوں نے کوپنیٹ نہ کیا اور میرا جو ہے گوگل ایڈسنز کا اکاؤنٹ وہ انہوں نے بحال نہ کیا لیکن اس سال کیا ہوا کچھ میرے دواغ میں کچھ میرے ذہن میں ایک چیز آئی کہ آیا کہ ان کو دوبارہ سے کیوں نہ نہ کرو تو آج سے تقریباً کوئی پندرہ دن پہلے کی بات ہے فرسٹ افال تو سوری میں آپ کے ساتھ یہ لیٹ شیئر کر رہا ہوں آج سے یہ دس دن ہو گئے میرا گوگل ایڈسنز کا اکاؤنٹ جو بحال ہوا لیکن آج سے پندرہ دن پہلے میں نے ان کو دوبارہ جو اپیل کی ان کا اپیل فارفیل کیا اور اس میں میں نے کیا کیا یہ ایک آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی بات ہے ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے یہ لوگوں کے اکاؤنٹس بلاگ ہو چکے ہیں وہ اس طریقہ کو اپلائے کریں تو ہو سکتا ہے ان کا جو اکاؤنٹ ہے وہ پلیس ٹین ہو جائے بحال ہو جائے اس میں ہے کیا اس میں میں نے ان کو کہا کہ جی میں آج سے بارہ سال پہلے امچور تھا اور میں سٹوڈنٹ تھا اور میرے پاس جو ہے وہ نالج نہیں تھا اس پوائنٹ کو میں لے کے اور یہ حقیقت بھی تھی کہ میرے پاس اتنا زیادہ نالج نہیں تھا اور اتنا زیادہ لوگ جو یوٹیوب پہ یا گوگل پہ اتنے زیادہ سرچ کرنے کے باب جو سلیوشنز نہیں تھے تو یہ چیز کو میں نے ان کو سامنے رکھا اور ان سے ریکویسٹ کی کہ آج سے بارہ سال پہلے کی گلتی کو اس وقت کے نالج کو اور اس وقت کے نالج میں میرا بہت زیادہ فرق ہے اس وقت میں از ایڈیویلپر کام کر رہا از ایڈیزائیور کام کر رہا ہلپ آؤٹ کر رہا ہوں تو کائنلی میرا جو ہے گوگل ایڈسن کا اکونٹ اس کو محال کیا جائے تو جب میں نے اس کو اور اس کے ساتھ میں نے کیا کیا اپری جو بزنس کی ویب سائٹ تھی میوسرائی گرافکس ڈاٹ کام کے نام سے اس کو میں نے ان کے ساتھ شیئر کیا کہ یہ میری ویب سائٹ ہے یہاں پہ میں نے جو ہے وہ ایڈز وغیرہ لگانی ہے یہ شکر جو میں کروں گا اس کا ساتھ ہے کہ میرا پرانا بلاغ سپوٹ کا بلاغ تھا اس کو میں نے مینچن کیا تھا انہوں نے پوچھا جی آپ لو آپ بائے کروں گا میں نے کہا نہیں جی میں ایڈز کو یا جو میری ٹریفک اس کو بائے نہیں کروں گا میری جو ویب سائٹ کی ٹریفکس ہے وہ میرے فرینڈز اینڈ فیلوز ہے اس کے علاوہ میرے کلائنٹس ہیں یا سوشل میڈیا کے ایکاونٹ سے لنک نین ہو گیا اس کے بعد فیس بک ہو گیا ٹویٹر ہو گیا وہاں سے جو میری ٹریفک آئے گی تو جب میں نے سممیٹ کیا تو وہاں پہ تو جو اینا ڈیس اپوائنٹیڈ تھا میسج تھا کہ کوورڈ نائنٹین کی وجہ سے جو ایک طور زیادہ اپلیکیشن کو سرب نہیں کر رہے ہیں اور جو جن لوگوں نے ماضی میں یا پاس میں اپلائی کیا ہوا ہے گوگل یا اپیل فارم سممیٹ کیا ہوا ہے ان کو تو توقع ہی نہیں رکھنی جائیے کہ ان کی جو اپلیکیشن ہے وہ سرب راوڈ کی ہوگی کی جائے گی اور ان کو اس کو دیکھا جائے گا تو میں تھوڑا سا ڈیس اپوائنٹ ہوا لیکن میں نے کہا چلو یہ میرا تھا میں نے میں ایک دفعہ ضرور کروں اور بائی لک بائی چانس پانچ دن بعد مجھے جو ہے وہ اس کا اچھا جب میں نے اپیل فارم جو اس کو سممیٹ کیا تو اس کے بعد مجھے تقریبا پانچ دن کے بعد مجھے جو ہے ایمیل آگئی اور اس میں کیا لکھا تھا یہ میں آپ کو یہ ساتھ سکرین چل رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکرین چل رہی ہے اس میں آپ دیکھ سکرین چل رہی ہے ہیلو پانچ دکھے آپ س clauses بتا میرے پانچ دکھا تو تو اپنی دعوں میں یاد رکھئے گا کہ میں آپ کے ساتھ اسی طرح اپنا جو نولیج ہے جو میرے پاس ٹرکس ہیں یا اس کے شیئر کرتا رہا ہوں تو یہ تھا یہ ایک گرنیوز تھی میرے پاس تو کافی دنوں سے ٹرائی کر رہا تھا کچھ کام کا مردن تھا فری لانسنگ کے معاملات تھے تو ٹائم تھوڑا تھا تو نہیں ٹائم نکال پا رہا تھا آج کافی کوشش کے بعد میں نے سوچا کہ کافی دن ہو گئے ہیں تو اس کے اپنے جو ہے میرے چاہنے والے میرے بھیورز ہیں ان کے ساتھ یہ گرنیوز شیئر کرنی چاہیے تو ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے کچھ لوگ یہ جو طریقہ کا آ رہا ہے یا جو میں نے آپ کے ساتھ آپ کے آگے رکھا آپ کے ساتھ شیئر کیا یہ لوگوں کے اکاؤنٹس بلاگ ہو چکے ہیں وہ ٹرائی کر رہے ہیں اور کسی کا اکاؤنٹ جو بحال ہو جائے تو میں سجسٹ کروں گا کہ ان کے ساتھ شیئر کریں اگر وہ چیز مانگ دنگ سے کہو کہ ہمارے پاس کوئی چیز نہیں ہے کوئی واضح نہیں کوئی لنک نہیں ہے کوئی ایسی ایکٹیویٹی نہیں ہے جن کا ہمیں پتا ہے لیکن یس وی ایڈمیٹ کہ ہم نے غلطی کی تھی جو اگر کی ہے تو اگر آپ کے نالج میں ہے تو آپ ان سے کہیں کہ ہم نے غلطی کی تھی اس کو اگنور کریں اور یہ سیچویشن تھی تو ای ہوپ کہ دی ویسٹر یور اکاؤنٹ انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ دوبارہ بہت جلد حاضر ہوں گا دو جہاں چار دن لگ جائیں گے تو اب انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ تواتر کے ساتھ آپ کے ساتھ انگیج رہوں آپ کے ساتھ کچھ رہا کچھ شیئر کرتا رہوں تو یہ ریکویسٹ ہوں گا جن لوگ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز چینل سبسکرائب کر لیں اور ویڈیوز کو کارلی فل دیکھا کریں پہلے نمبر پہ تو میں ایسی کچھ چیز ڈالتا نہیں ہوں اور کہ اس کو اب میں انسسٹ کروں کہ آپ سٹرہ زیرو ٹو اینڈ تک دیکھیں لیکن کچھ محنت کرتے ہیں کچھ چیزیں تو اس سے ہمارا فائدہ ہو جاتا ہے کچھ بکس مل جاتے ہیں لیکن میرے فیلال میرے اپنے آپ کے نالج میں یہ بات لانا چاہتا ہوں تو میں جب سے میں نے اسٹرہ پہلے بھی تھا اور ابھی بھی کہ میرے پاس گوگل کا اکاؤنٹ تھا کسی کا یوز کر رہا تھا تو میں نے گوگل جو ہے یوٹیوب پہ اپنی ایڈز کو ایکٹیویٹ نہیں کیا ہوا تھا تو اس لیے میں اپنی ویب سیٹ کا لنک دیتا ہوں کہنے لیے وہ میری ویب سیٹ پہ جا کے اس کو تھوڑا ریپیزٹ کر لیں اور یہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن میں آپ کو انسسٹ نہیں کروں گا کہ آپ لوگ میرے ویب سیٹ پہ جائیں یا اگر آپ کو اچھی لگتی ہے آپ کو انفرمیشن اچھی لگتی ہے تو آپ وہاں پہ جا کے تو اس کو ضرور ریویو کیا کریں اور اس کو پڑھا کریں اور لوگوں کے ساتھ شیئر کریں لائک کریں شیئر کریں اور چیز سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں تینکیو فور واشنگ اللہ حافظ